اٹلاس میں نے ایکوئریم میں سینڈ ایڈ کر دی اور میرے سارے پرابلم سالو ہو گئے جو فشز میں ریپڈ بریتھ اور ربنگ اور بریتھنگ کا ایشو چال رہا تھا اس میں پی ایچ کا پرابلم تھا جو کہ مجھے کافی کلیر تھا پہلے لیکن میں نے کافی ایکسپیرمنٹس کیے اس کے بعد کنفرم مجھے تب ہوا جا میں نے اس میں ماربل گریول کا جو میں نے باکس بنانا تھا وہ بنا لیا اس کے بعد کافی سسٹم سٹیبل ہوا اور یہ باکس میں نے ٹاپ سائٹ پر فٹ کر دیا یہ ایس پر سچویشن اگر کوئی میرا دوست بنائے تو اس میں جس طرح اس کے پاس سویلویٹی ہو وہ اس کو بیس کرے اور ماربل گریول اس میں ایڈ کر دے یہاں سے وارٹر ان ہو رہا ہے اور یہاں سے ٹینک میں جا رہا ہے یہ لگانے کے بعد بھی پی ایچ سٹیبل نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے یہ ایر لائن انکریز کی کیونکہ میں نے جب یہاں پہ ویو میکر لگا دیا تھے یہ ٹاپ میں اور یہ باٹم میں اس کے بعد میں نے یہ ایر کی لائن رموو کر دی تھی کیونکہ ویو میکر جو ہیں اکسیجن ایڈ کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ایر لائن کو آف کر دیا تھا لیکن پی ایچ سٹیبل نہیں ہو رہی تھی ماربل گریول کے ڈالنے کے بعد بھی پھر میں نے ویو میکر کے ساتھ ہی اس ایر لائن کو بھی کنیکٹ کیا اب ایر جتنی زیادہ آئے گی اتنی زیادہ پی ایچ سٹیبل ہوتی ہے کیونکہ گیسز ایکسچینج زیادہ ہوتی ہیں سی او ٹو گیس ونٹ ہوگی جتنی زیادہ اکسیجن ایڈ ہوگی وارٹر میں اس سے آپ کی پی ایچ سٹیبل ہوگی اور تھانکس کارٹ پھر پی ایچ سٹیبل ہوئی اور پیچز میں امپورومنٹ آئی جو یہاں پہ میں نے باکس لگائے جس میں فرائز تھے چھوٹے وہ بھی بڑے ہو گئے کیونکہ 5-6 منت ہو گئے مجھے اس پرسیس میں امپورومنٹ آگئی تھی لیکن پھر بھی میں ویڈیو بنانے میں لیٹ ہو گیا وہ فرائز بھی میں نے چھوٹے ٹینک میں اور چینجز بھی کافی ہو گئی اور پھر سینڈ بھی میں نے ایڈ کر دی اب سینڈ میں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس کیا کیونکہ میں نے پہلے جب فرس ٹائم سینڈ ایڈ کی تھی جہاں پہ اکسیجن کم ہوتی ہے اس کے پر بہت زیادہ سٹڈی کی جا سکتی ہے انروبک پروسس کیا ہوتا ہے لیکن میں نے اس کی جگہ یہ لاوہ راک رکھ دیئے اس کے پر میں نے پھر سیپرٹ ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو ریڈیوز اکویریم نائٹریٹ ویڈاؤٹ وارٹر چینج ویڈ لاوہ راک اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے اس کے پھر میں نے سینڈ کم کر دی اب مجھے یہاں پہ سینڈ کم کرنے سے دو ویڈیفٹ ہو گئے فرسٹ ایک تو لوگ اچھی آ رہی ہے وائٹ سینڈ کے وجہ سے کافی اکویریم میں لائٹ برائٹ ہو جاتی ہے اور سیکنڈ جو مجھے ایک پوائنٹ تھا جو فیشز ڈک کرتی ہیں اور اگر اس میں ویسٹ آپ کا سٹاک ہوگا اور سینڈ اگر اپ سائٹ آ جائے گی تو اس میں وہ گیسز پروڈیوز کرے گا ویسٹ اس لیے اس کو کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا سینڈ کو موو کرنا پڑتا ہے کسی بھی سٹیک سے موو کر سکنے لیکن میں نے اس کا بیڈی بہت کم رکھا ہے اب یہ نیر باوٹ 5 یا 6 کیجی میکسیمم ہوگی سینڈ جو میں نے اپنے ٹینک میں ڈالی ہے 22 کیجی کی جگہ صرف 6 کیجی یا 5 کیجی اس میں اگر یہ تھوڑا سا ڈک کرتی ہی جیسے اس نے یہاں پہ ڈک کی ہے تو یہ فوراں نیچے گلاس آ جاتا ہے تو کوئی بھی ویسٹ ٹک نہیں ہوگا اس لیے میں اس میں کوئی سٹیک موو نہیں کرتا اور یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے ویمیکر لگائے ہیں ان کی ویسٹ بلکل بھی نہیں سٹیک کرتا یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ بالکل 100% کرسٹل کلیر نظر آ رہا ہے جو بارٹم ہے اور کوئی ویکیوم نہیں کرنا پڑے گا اس کو کوئی کلیننگ نہیں کرنی پڑتی مینٹینس فری ہے یہ ویمیکر جو ہیں ان کے پر بھی میں نے سیپرٹ ایک ویڈیو بنائی ہے جہاں سے ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے اس کا میں نے نیم رکھا تھا ویمیکر سیلیکشن انسٹالیشن پوزیشن ان اے ٹینک اس میں سے ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ویمیکر کے بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں کس ٹینک کے سائز پہ کتنے سائز کا یا کس مارڈل کا ویمیکر لگے گا اس میں کافی ڈیٹیل میں نے دی ہے جو مجھے سمجھ آئی اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے اور اب میری فیشز تھانکس کارٹ بالکل ٹھیک ہیں ان کے کلرز بھی برائٹ ہیں اور پی ایچ بھی سٹیبل ہے اور یہ جو باکس میں نے ٹاپ پر رکھا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے سیپرٹ بنائی ہے اس میں ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے جس کے میں نے نیم رکھا تھا نو سب سٹیٹ بیئر باٹم مینٹینس فری اکوئریم اور سلیش اس کا نیم سیکنڈ ہے انسٹیبل اکوئریم پی ایچ اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں نے بتائی ہے ساری کہ میں نے اس کو پی ایچ کو کیسے سٹیبل کیا تو اگر کوئی میرا دوست دیکھنا چاہے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے اگر میں سینڈ اس طرح کی ڈالتا جس میں کیلشیم کاربنیٹ ہوتا تو میں بھی مجھے یہ جو میں نے ٹاپ پر گریول رکھیں ماربل گریول اس کو نہ ڈالنا پڑتا کیونکہ وہ کیلشیم کاربنیٹ ہی اگر سینڈ میں ہوگا تو وہ وارٹر میں ڈیزال ہوگا اور ہارڈنیس اور پی ایچ سٹیبل رہے گی لیکن یہ میرے پاس سینڈ جو تھی میں بھی اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی یا آئی ڈونڈو کیا ایشو تھا اس لیے مجھے یہ سیپرنڈ ماربل گریول بھی ڈالنے پڑے اور یہ ایر لازمی لگانی پڑی کیونکہ ایر کے بغیر پی ایچ سٹیبل نہیں ہو رہی تھی اور اب تھانکس کارڈ بیشز بالکل بیسٹ ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ان میں اب اگر میں فار ویو کروں ایوریتھنگ is اوکے تھانکس آر واشنگ ٹیک کیر بائی بائی